بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکستان کے بعد دوسرا اسلامی ملک جو ایٹمی قوت بن چکا ہے وہ ایران ہے اور یہ اعلان ایران کی جانب سے نہیں بلکہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے کیا گیا ہے امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایران جوہری قوت حاصل کر چکا ہے اور وہ کسی بھی وقت ایٹمی دھماکے کر سکتا ہے جبکہ اسرائیل غصے میں پاگل ہو چکا ہے اور اس کا کہنا ہے کہ سابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی ایران مخالف کمزور پولیسیوں کی وجہ سے ایران یہ قوت حاصل کر پایا ہے تفصیلات کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں ناظرین اکرام عالمی طاقتیں اس وقت پریشان ہیں کیونکہ اسلامی دنیا کا ایک اور ملک ایران اس وقت ایٹمی طاقت بننے کے قریب ہے امریکہ کے خیال میں ایران کے چند ہفتوں میں ایٹمی طاقت بننے کا واضح امکان موجود ہے امریکی میکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائیس نے معمول کی ایک پریس بریفنگ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ایٹم بم بنانے کے لیے درکار افزودہ یورینیم کی ضروری مقدار ایران نے حاصل کر لی ہے ان سے سوال کیا گیا کہ ایٹومک انرجی کی بین الاقوامی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے ایک بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے اور اس کے ایٹمی طاقت بننے میں اب مہینے نہیں بلکہ چند ہفتے لگیں گے امریکی ترجمان نے واضح کیا کہ ہمیں اس ایجنسی پر مکمل اعتماد ہے اور ہم اس کے ساتھ ضروری معلومات شیئر کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں ہمارا ان کے ساتھ مکمل اتفاق ہے امریکی ترجمان نے بتایا کہ جب ایران کے ساتھ جوری معایدہ تیہ ہونے کے بعد اس پر عمل درامت شروع ہوا تھا تو اس وقت عام تصور یہ تھا کہ ایران ایٹم بم بنانے کی صلاحیت سے تقریباً ایک سال دور ہے اس کے بعد ایران احتیاط برتا رہا اور اس مدت میں کمی بیشی آتی رہی لیکن اب معایدہ نہ ہونے کے سبب ایران نے اس سلسلے میں کافی پیش رفت کر لی ہے ترجمان سے پوچھا گیا کہ کیا امریکہ اس بات کا انتظار کر رہا تھا کہ ایران ایٹمی صلاحیت حاصل کرنے کے قریب پہنچ جائے گا تو پھر اسے سمجھوتا کیا جائے گا ترجمان نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ ہم اس سلسلے میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور ہم آئندہ پولیسی اپنے مقامی اپنے قومی مفادات کے مطابق بنائیں گے ناظرین اکرام اسلامی ملک ایران کے جوری طاقت بننے کے بعد اسرائیل میں بھی کافی کھلبلی مچی ہوئی ہے اگر ایران اپنے ایٹمی دھماکے کرتا ہے اور اس کا اعلان کرتا ہے تو وہ پاکستان کے بعد دوسرا اسلامی ملک ہوگا جسے ایٹمی طاقت کے طور پر مطرف کیا جائے گا اطراف کیا جائے گا اسرائیل کے سابق فوجی سربراہ گارڈی آئرن کورٹ نے اطراف کیا ہے کہ اسرائیل ایران کو جوری صلاحیتوں کے حصول سے روکنے کے لیے مختلف کاروائیاں کرتا رہا ہے لیکن وہ اس میں ناکام ہوا ہے اس کا کہنا تھا کہ ایران کے خلاف اسرائیل کے تقریبا سبھی آپریشن خفیہ تھے ان کا کہنا تھا کہ میرا خیال ہے کہ اگر اسرائیل ایران کے خلاف کاروائیاں نہ کرتا تو تہران دس سال پہلے ایٹمی طاقت بن چکا ہوتا ہے ان کے اس بیان سے سابق وزیراعظم نیتن یاہو کے بیانات کو تقویت ملتی ہے تاہم موجودہ وزیراعظم نفطالی بینٹ کا موقف مختلف ہے موجودہ اسرائیلی حکومت کا کہنا ہے کہ نیتن یاہو کے دور میں ایران کے جوہری معاملے کو نظر انداز کیا گیا اسرائیل کے موقع عبرانی اخبار اسرائیل ہیوم کے مطابق بینٹ اور ان کی حکومت کے متعدد وزیراعظم نے نیتن یاہو پر الزام لگایا کہ انہوں نے ایران کے خلاف فوجی آپشن بنانے کے لیے بجٹ مختص نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ جوہری بم بنانے میں کامیاب ہوا دوسری جانب نیتن یاہو کے قریبی لوگوں کا کہنا تھا کہ موجودہ اسرائیلی چیف آف سٹاف ایویو کوچاوی نے رقم کو اسرائیلی فوج کی دیگر ضروریات کے لیے بھیجنے پر اسرار کیا جس کی وجہ سے ایران کے ایٹمی پروگرام کو روکنے کے لیے مختص رقم نہ کی گئی جس کی وجہ سے ایران کو موقع ملا اور ایران نے ایٹمی طاقت حاصل کی موجودہ اسرائیلی حکومت کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اسرائیل کے دباؤ پر جوہری معایدے سے امریکی دستبرداری ایک اسٹیٹیجک غلطی تھی کیونکہ نیتن یاہو نے واشنگٹن میں ڈیموکریٹک پارٹی کے برسر اقتدار آنے کے امکان کو مدنظر نہیں رکھا جو ایران کے خطرے کو یکسر مسترد کرتی اور ایران کے خلاف فوجی کا روائی کی مخالف ہے نیتن یاہو کے گرد گھیرہ تنگ کرنے والوں کا خیال ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ ایران کے خلاف کسی فوجی خطرے کی دھمکی نہیں دیتی اس کے خیال میں یہ ایک ناغذیر مسئلہ نہیں ہے بلکہ یہ موجودہ اسرائیلی حکومت کے رویہ کے نتیجے میں ہونے والی ناکامی کا نتیجہ ہے ایک انٹیلیجنس اہلکار نے امریکی اخبار نیو ٹائمز میں انکشاف کیا کہ اسرائیل نے امریکہ کو متعلق کیا تھا کہ ایرانی پاسداران انقلاب کے افسر کرنل حسن سیاد خدائی کو قتل کرنے کے پیچھے تل عبیب کا ہاتھ ہے ناظرین اکرام ایران کو جوہری طاقت بننے تک بہت سارے سائنسدانوں کی شہادت کا سامنا کرنا پڑا ایران کے بڑے بڑے سائنسدان اور جرنل اس کی وجہ سے شہید ہوئے ایران میں آئے دن کسی نہ کسی اہم شخصیت کے قتل یا پوریسرار حالات میں موت کی خبر کوئی انوکی بات نہیں ہے ابھی تازہ ترین خبر میں بتایا گیا ہے کہ ایران کے ایک جوہری سائنسدان پوریسرار حالت میں مردہ پائے گئے ہیں اسے قبل میزائل اور ڈرون سائنسدان ایوب انتظاری کی مشتبہ موت کا واقعہ منظر عام پر آیا تھا اور اب ایرانی میڈیا نے صبح سفہان میں نتنس کی تنصیب میں پوریسرار حالات میں ایک اور ایرانی سائنسدان کی موت کا انکشاف کیا ہے تہم ایران کے سرکاری ذرائع نے جوہری سائنسدان کی موت کا ذکر نہیں کیا لیکن ایرانی اور اسرائیلی ویب سائنس نے کامران ملاپور نامی جوہری سائنسدان کی موت کا انکشاف کیا ملاپور نتنس جوہری تنصیب میں کام کرتے تھے ناظرین اکرام فارسی میں سوشل میڈیا سائنس اور ٹیلیگرام چینلز کامران ملاپوری کی موت کی خبر کو ریپورٹ کر رہے ہیں جبکہ ان کی تصاویر بھی شائع کی گئی ہیں اسے قبل یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ شمال مشرقی آواز کے شہر ایزج کے ایک شہری کامران ملاپور نے جوہری عدویات میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری لی تھی اور نتنس میں پرسرار حالات میں انتقال کر گئے ہیں قابل ذکر باقی یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں نتنس نیوکلئر سائٹس پر بشمول دو دھماکوں کے حادثات کا ایک سلسلہ دیکھا گیا ایران نے ان واقعات کا ذمہ دار اسرائیل کو ٹھہرایا کامران ملاپور جو کہ جوہری ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھتے ہیں ایزج کے رہائشی تھے یہ ایک ایسے شخص کا نام ہے جو باز اسرائیلی میڈیا ریپورٹ کے مطابق نتنس ویب سائٹ پر ایٹمی ماہر بتایا گیا کامران ملاپور کی موت کی خبر پر تہران کے حکام نے ابھی تک سرکاری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ناظرین اکرام ایران کو جوہری طاقت حاصل کرنے کے لیے بہت بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑی حالیہ برسوں میں ایران کے میزائل اور جوہری پروگرام میں ملوث ایجنٹوں کی مشتبے موت یا ہلاکت کے متعدد واقعات سامنے آئے ہیں ایران اکثر اسرائیل اور امریکہ کی جانب اس بابت الزام کی انگلی اٹھاتا ہے مشتبے امباد کا نیا دور ایسے وقت میں آیا ہے جب بائیڈن انتظامیہ ایران کے ساتھ جوہری معایدے پر عمل پیرا ہے اور اسرائیلی حکام نے بار بار امریکہ کو ایک کمزور معایدے کے نتائج سے خبردار کیا ایک تفصیلی رپورٹ میں اسرائیلی ویب سائٹ وائی نیٹ الرٹ نے حالیہ برسوں میں ایران کی فوجی اور ایٹمی شخصیات کی مشتبے ہلاکتوں اور نتن سمیت فوجی اور ایٹمی مقامات پر متعدد دھماکوں کی تاریخ کا حوالہ دیا ہے یہ رپورٹس گزشتہ دو دنوں میں جاری کی گئیں جب اسرائیلی ذرائع نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایرو سپیس انڈسٹری کے ماہر ایوب انتظاری کی موت کی مبینہ وجہ زہر کھانے سے تھی لیکن اگرچہ یزد کے گورنر نے ایوب انتظاری کو شہید قرار دیا لیکن یزد کی عدلیہ نے انہیں صرف ایک سنتی کمپنی کا ملازم قرار دیا اور خبردار کیا کہ وہ مشکوک اناثر سے نبتیں گے